میں یہ جو پریس کارفرس ہے بنیادی طور پر پرسوں جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بہترین لازوال بے مثال اور تابناک ایونٹ حقیقی ازادی مارچ کامیاب ہوا ہے اس کی خوشی میں جناب یہ پریس کارفرس راولپنڈی کی عوام کی نمائنگی کرتے ہوئے جانا وہ میں کر رہا ہوں میں اس حقیقی ازادی مارچ کو کامیاب بنانے پر راولپنڈی کی عوام کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ راولپنڈی کی عوام نے ثابت کیا کہ وہ عمران خان صاحب کے چاہنے والے ہیں عمران خان صاحب کے ویجن کو ماننے والے ہیں عمران خان صاحب کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کے اوپر سر بکف ہونے والے ہیں اور عمران خان صاحب نے جو غیرت اور خودداری کا جو سوچ جو فکر اور جو دست دیا ہے راولپنڈی کی عوام اس کو ماننے والے ہیں یہ پر سو چھپس تاریخ کو راولپنڈی کے ہر گلی محلے سے ہر کونے خدرے سے جس انداز سے جلوس اور عوام نے شرکت کی راولپنڈی کی تمام تنظیموں نے خواتین ونگ یوت ونگ سٹوڈنٹ ونگ لیبر ونگ آپ کی جناب ٹریڈر ونگ تمام پی ٹی آئی کے جناب ایم این اے ایم پی اے عوامی نمائندے عام عوام بزرگ جوان بچے عورتیں مزدور وکیل تاجر ہر شعبہ زندگی کے لاکھوں لوگ راولپنڈی کے جو فیضہ بارد سے لے کے اور لاس انوے تک تو تقریباً سارے کا سارا مری روڈ جو تین سارے تین میل لمبا ہے یہ پیک تھا میں اس کامیاب پروگرام کے حوالے سے احسان مند ہوں راولپنڈی کی عوام کا اور پی ٹی آئی کی قیادت عمران خان صاحب ہم سب لوگ پنڈی کی عوام کی محبت کے مقروض ہیں انشاءاللہ ہم نے پہلے بھی راولپنڈی کی عوام کی خدمت کی ہے انشاءاللہ آئندہ بھی بھرپور طریقے سے راولپنڈی کی عوام کی خدمت کریں گے اور میں اس موقع پر حیران ہوں کسی نے زرداری آپٹیکل کی دکان کی اینک پہنی ہوئی ہے کسی نے آل شریف کی عقیدت اور محبت کی اینک پہنی ہوئی ہے کسی نے مولوی فضل و رحمان کی محبت اور عقیدت کی اینک پہنی ہوئی ہے میں حیران ہوئی ہے لوگ کس طریقے سے تفسرے کر رہے ہیں پرسوں سے افرادی قوت کے حوالے سے گیدرنگ کے حوالے سے پورا نیشنل انٹرنیشنل میڈیا شاید ہے اور آپ جتنے دوست یہاں پر بیٹھے ہیں راولپنڈی کی تاریخ میں اتنا بڑا اجتماع آج تک نہیں ہوا میں سٹوڈنٹ پولٹک سے لے کے اب تک تتالیس سال ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے ہو گئے ہیں بڑے بڑے ہم نے دھرنے ریلیا جلسے جلوس لانگ مارچ ہم نے کیے خود لیکن اللہ کی ذات کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں ایک کارکن کی حیثیت سے سیاسی کارکن کی حیثیت سے اتنا بڑا اجتماع دیکھنے کو کبھی نہیں ملا تو ان لوگوں کو کہ جو دس ہزار بیس ہزار تیس ہزار کا فگر لے کے بڑھ کے مار رہے ہیں انہیں چلو بھر پانی میں ڈوب مر جانا چاہیے انہیں تو سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ اس کے اوپر کوئی تفسرہ کریں لیکن بیرد راولپنڈی کی عوام نے اپنا حق ادا کیا ہے اس کے اوپر میں آج یہ سپیشل پریس کانفرس رکھ کے راولپنڈی کا نمائدہ ہونے کی حیثیت سے عمران خان صاحب کا میری ایڈوائزر ہونے کی حیثیت سے میں انتہائی شکر گزار ہوں اور سلام عقیدت پیش کرتا ہوں سلام عقیدت راولپنڈی کی عوام کو اور انشاءاللہ عمران خان صاحب آئندہ بھی جو آپ کال دیں گے جس قسم کی کال دیں گے انشاءاللہ راولپنڈی کی عوام اور راولپنڈی کی پی ٹی آئی سر پہ کفر باند کے آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی پچھلا ایک مہینہ مری روڈ شمس آباد میں ہمارا کیمپ لگا رہا اس کیمپ میں ہم نے پولیس سے مقابلے بھی ہوئے آسو گیس بھی ہم نے پرداش کی شیلنگ بھی پرداش کی ہر قسم کے ہم نے وہاں پر اعتجاج کیے دھرنے دیئے اور خواتین ونگ اور کمل شوزیف صاحبہ اور ان کی پوری ٹیم بھی ساتھ تھی ہم نے جس جس انداز سے پورا ایک مہینہ پیرا دیا انشاءاللہ آئندہ بھی ہم پیرا دیں گے اور جو میرا بڑا مشہور نعرہ کے جو اس وقت پوری دنیا کے اندر سوشل میڈیا کے اندر پاکستان کی سیاست کے حوالے سے مشہور ہو چکا ہے کہ صلح ہو کے جنگ ہو عمران خان کے سنگ ہو سب ہمیں پسند ہے خون ہو کے رنگ ہو انشاءاللہ پہلے بھی ہم نے آٹھ مہینے کی اس حقیقی ازازی کی جنگ میں راولپنڈی کی عباب راولپنڈی کے کارکنان پی ٹی آئی کی راولپنڈی کی تمام دوستوں نے اور نمائدوں نے اپنا حق ادا کیا انشاءاللہ آئندہ بھی حق ادا کریں گے دوسرا اہم ایشو جس کے حوالے سے خصوصا آج کی اس پرسکانفرس کے اندر بات کروں گا خان صاحب نے اعلان کیا پرسو اور طرب کا پتہ پھیکا کہ جناب ہم اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے کے پی کے کی اور پنجاب کی جب سے یہ اعلان ہوا ہے اس وقت سے لے کے اب تک آل پاکستان لوٹمار اسوسییشن عرف عام پی ڈی ایم کیارہ گیدروں کی جماعت ان کے ہنش اڑے ہوئے ہیں ان کو لیلہ نظر آنا شروع ہو گیا اور مجدو نظر آنی شروع ہو گئی ہے اب وہ عجیب و غریب قسم کے تفسرے کرنے لگے ہوئے ہیں مجھے یاد ہے ہم نے پچھلے سات آٹھ مہینوں میں بیگم سفدر سے لے کے پرویز رشید سے لے کے لطیف خوصہ سے لے کے بلا وجہ بھٹو سے لے کے تمام لوگوں کی وہ بڑھ کے سنی ہوئی ہیں اور پاکستان کا میڈیا دکھا رہا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ آپ کو اتنا شوک ہے نئے الیکشنوں کا تو آپ اسمبلیاں توڑ دیں کی پی کے کی اور پنجاب کی تو الیکشن ہو جائیں گے اب جب پنجاب کی اور کی پی کے کی اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کیا ہے تو ان کے پیٹوں پہ بھروڑ اٹھ گئے ہیں اب یہ کہتے ہیں کہ آپ اسمبلیاں کیوں توڑ رہے ہیں آپ کا رائٹ ہی نہیں ہے آپ کا کانسٹیوشنل رائٹ نہیں ہے آپ کا آئینی رائٹ نہیں ہے آپ کا قانونی حق نہیں ہے آپ پارلیمانی سیاست سے بھاگ رہے ہیں آپ پارلیمانی جمہوریت سے بھاگ رہے ہیں تو یہ جو یو ٹرن اس وقت پی ڈی ایم لے رہی ہے یہ پوری پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے اور کچھ میڈیا چینل صبح سے لے کے شام تک ان کی منافقت کو بے نکاب کر رہے ہیں اب جب سے یہ اعلان ہوا ہے انہوں نے اپنی طرف سے بڑی چلاکی کل وہ شہد ولی سرکار صدر حکومت کے ترجمان شجیل محمد نے بڑی لمبی چوڑی پریس کانفرس کی اور بڑے طریقے سے جناب میڈیا کے اندر اس کو کوریج بھی ملی اور کوریج آئیسی تھی کہ جناب اس نے کہا کہ چوڑی پرویز علی صاحب کبھی غلطی نہیں کریں گے اسمبلی توڑنے کی میں آج یہ پریس کانفرس پیشلی ایک تو پنڈی والوں کا شکریہ دا کرنے کے لیے اور دوسرا یہ جواب دینے کے لیے رکھی ہے مجھے بائیس سال ہو گئے ہیں چوڑی پرویز علی صاحب کے ساتھ تعلق بنے بائیس سال اور جو چوڑی پرویز علی صاحب کو جانتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ یار باش اور نجپال آدمی ہے وہ وعدہ نبھانے والے تعلق نبھانے والے رشتہ نبھانے والے شخص ہے جیسے ہی خان صاحب نے اعلان کیا اگلے پانچ منٹوں کے اندر چوڑی پرویز علی صاحب کا بیان آگیا تھا اور مونس علی صاحب کا کہ پنجاب حکومت عمران خان صاحب کی امانت ہے پنجاب حکومت ہمیں بونس میں ملی ہے اور عمران خان صاحب کے اور پی ٹی آئی کے سرسدکے ملی ہے اور ہم ایک منٹ نہیں لگائیں گے جب خان صاحب نے ہمیں کہنا ہے کہ سمریاں ڈیزول کرنے کی سمری بھیجو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شرجیل میمن سے لے کے ان کے جو آقا ہے جن کے وہ غلام ہے آلِ ذرداری ان کے موہ پہ تماشا ہے ان کے موہ پہ تماشا ہے انہیں شرم سے ڈوب بار جانا چاہیے ان کو تو کلپس کلپس نہیں کرنی چاہیے تھے کل یہ جو بیان دیتے رہے سارے رانہ صلی اللہ سے لے کے حسن اقبال سے لے کے شرجیل میمن سے لے کے اور یہ جناب نون لی کے جتنے سپوکس پرسن اور کنیزائے تھی جب چودی پرویزلائی صاحب نے تقریر ابھی ختم نہیں ہوئی تھی خان صاحب کی تقریر دھرنے میں ختم ہونے سے پہلے چودی پرویزلائی صاحب کا بیان اس کا ٹکر چلنا شروع ہو گئے تھے کہ جناب سر خان تسلیم ہم رشتہ نبانے والے لوگ ہیں ہم تعلق نبانے والے لوگ ہیں ہم پیٹ پر چھوڑا گھومنے والے نہیں ہیں تو جناب ایک ترجمان وزیراعلا پنجاب کی ایسی ہے سے بھی اور جو بائیس سال سے چودی پرویزلائی صاحب کو اور ان کے خاندان سے جو ایک تعلق ہے ایک رشتہ ہے اس کے ناتے سے بھی میں یہ یہاں پر اعلان کر رہا ہوں کہ پنجاب حکومت پنجاب کابینہ پنجاب کی وزارتِ حالہ وہ عمران خان صاحب کے اشارے کی منتظر ہے آج عمران خان صاحب اپنا مشروع کرنے کے بعد جو فیصلہ کریں گے اس کے اوپر منو ان چودی پرویزلائی صاحب انشاءاللہ عمل درامت کروائیں گے اس عمل درامت کے اوپر ہوش اڑے ہوئے ہیں ان کے ساروں کے اور ان کو سمجھ آئے کہ اگر الیکشن اور دوسری طرف الیکشن کمیشن کا کردار بھی بڑا جیب و غریب ہے میں حیران ہوں صبح سے الیکشن کمیشن اس طریقے سے بیان دے رہا ہے کہ جناب اتنی سیٹے بھی خالی ہو جائے تو ہم زمنی الیکشن کروائیں گے ہم قومی الیکشن نہیں کروائیں گے ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمیشنر آگے پچھلے دو ڈھائی تین سالوں کے اندر ان کا کردار اتحائی مشکوق سسپیشیس امپیگویس اور میں یہ سبجتا ہوں کہ قابل توجہ ہے جس کے اوپر عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی دلائل کے ساتھ پروف کے ساتھ کئی اپیہنشن اور ریزرویشن رکھ چکی ہے تو میری گزارش ہے چیف الیکشن کمیشن صاحب سے اور الیکشن کمیشن سے اتنی نہ بڑا پاک یہ داما کی حقائط داما کو ذرا دیکھ ذرا بندے کا بات دیکھ اور شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار نہ بنے جو آئین اور قانون کہتا ہے پونے چھے سو سیٹوں کے اوپر ریزائین ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اسمبلیاں فارغ ہوتی ہیں تو آپ کس طریقے سے کہتے ہیں کہ آپ جناب فری اور فوری الیکشن نہیں کرائیں گے تو الیکشن کمیشن بھی تھوڑا سا اپنے گریبان کے اندر جھاکے اور اپنے طرز عمل کو جو ہے وہ تبدیل کریں وہ کسی ایک خاندان کی یا ان تیرہ گیدروں کی اور ان کرپ تیرہ سیاسی جماعتوں کی خاندانوں کی غلام ادارہ نہیں ہے اور آخری چیز الیکشن کے حوالے سے اگر ان کے وہموں گمان میں ہے انہوں نے کل سے ایک کوستہ شروع کیا ہے کہ الیکشن اگر سے بھی آگے ایک سال کے لیے ایکسٹن ہو جائیں گے یا چھے مہینے کے لیے جو آئین کہتے ہیں جی کہ آئین کی اندر پروویئن موجود ہے ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لیں کرائیم منسٹر شباز شریف صاحب آپ کال الیکشن کرائیں آپ ایک مہینے کے بعد کرائیں آپ تین مہینے کے بعد کرائیں آپ ایک سال کے بعد کرائیں یا آپ دس سالوں کے بعد کرائیں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ عوام نے پاکستان کے عوام نے آپ کو اب ووٹ نہیں دینے آپ کو چھتر دیں گے یہ بات بڑھ ایک کلیئے سن لیں جو مہنگائی کا آپ کے طفانے بدتمیزی مچایا ہے چوٹالیس پرسنٹ مہنگائی عوام کے سوروں پر مسلط کی ہے جو پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی اکانومی کا بیڑا گھر کیا ہے جو سات مہینوں کے اندر چھ ہزار چار سو ستاسی ارب روپے مہینے کے نو سو اکانوے ارب روپے اور ایک دن کا اکتیس بتیس ارب روپے جو آپ نے کردہ لیا ہے جو آپ نے پاکستان کی ایکسپورٹ کو انتہار درجے کا گرا دیا ہے جو آپ نے پاکستان کی فورن ریمیٹس کو اور پاکستان کی اکانومی کے جتنے مایکرو اور میکرو لیول کے انڈیکیٹرز ہیں اور پرفارمس ہیں اس کو زمین بوس زمین دوز اور تحس نحس کر دیا ہے جو آپ نے پاکستان کو ایٹی پرسنٹ پرابیلٹی دیوالیا ہونے کی ایٹی پرسنٹ چانس دیوالیا ہونے کا جو آپ وہاں تک لے آئے ہیں آپ کو شرم آنی چاہیے اس کے بعد پاکستان کے پاس پاکستان کی ریاست کے پاس اور پاکستان کے ارباب برس و کشات کے پاس فری فوری الیکشن کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں ہے یا تو آپ پرفارمس دیتے اگر آپ نے مارس کے مہینے میں آپریشن ریجیم چینج کا ایک تصور لے کر آئے کانون توڑا سکسٹی تھری اے ون آرٹیکل کی خلابرزی کی سندھ کے ہاؤس کے اندر آپ نے لوٹے گھوڑے اور خرچے تیار کیے آپ نے امریکی ڈالرز کے ذریعے سے لوگ کے ضمیر خریدے کروڑا روپے آپ نے لگایا اربو روپے لگایا چھوڑا آپ نے کر لیا لیکن اگر اس کے بعد پاکستان کی ایکانوی بہتر ہوتی امرار خان اکتیس سو ارب سے جناب ٹیکس ریونیو جناب سے چھ ہزار ایک سو تک لے کے آیا آپ ایک ہزار تک لے کے آتے ہیں ایک ہزار ارب تک تو آپ کہتے ہیں جناب ٹھیک ہے جی آپ کا یہ جتنا دو نمبر کام تھا ٹھیک ہے عوام کیلئے بہتر ہے اگر آپ بتیس ارب ڈالر کی فارن ریمیٹس کو اٹھتیس ارب ڈالر تک لے کے چلے جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جناب بلکل ٹھیک ہے آپ نے بلکل ٹھیک اقدام کیا ہے اگر آپ نے بتیس ارب ڈالر کی ایکسپورٹ لیول کو چالیس ارب ڈالر تک لے جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں جناب آپ نے بلکل ٹھیک یہ اقدام کیا ہے ہماری حکومت جیسے تیسے بھی آپ کا ٹوپل کی اتاری چلو ٹھیک ہو گیا اگر آپ گیارہ پرسنٹ ہماری انفلیشن ریٹ کو سیون پرسنٹ پہ سکس پرسنٹ پہ لے آتے تو ہم مال لیتے ہیں اور عوام بھی کہتی کہ جناب ٹھیک ہے جو ہو گیا سو ہو گیا اچھا ہو گیا لیکن آپ نے تو عوام کی زندگی جیرن کر دی عوام کو زندگی اور موت دونہ جیرن کر دی آپ نے ریاست کا دیوالیاں نکال لیا اور پھر اس کے اوپر سونے پہ سہاگا آپ اس شخص کے جس شخص کی ایک سائن کروڑ اور ارگور پہ بے جائے نا وہ بلہ وہ کاپی وہ شرٹ وہ پہننے والا جوڑا دکھتا ہے آپ نے اتنی ساری توجہ اس کی کریکٹر اسیسنیشن کے اوپر اور نکالا بھی کیا کھودا پہاڑ نکلا چوا وہ بھی مرا ہوا وہ بھی پلاسٹک کیا وہ آپ نے جناب توشہ خانہ اور ایک گھڑی آپ نے اتنی ساری توجہ اس کی کریکٹر اسیسنیشن اور اس کو زندگی اس کی ختم کرنے کے حوالے سے لگائی قاتلانہ حملہ کرنا اس کے خلاف جناب اس کو زندگی اور موت کا شکار کرنا آپ نے ساری توجہ اس سائٹ پہ رکھی اگر آپ نے کوئی پرفارمس دکھائی ہوتی تو ہم آپ کی بات سمجھ لیتے مال لیتے کہ ٹھیک ہے جی ابھی الیکشن ٹائم پہ ہونے چاہیے بلکہ ان کو ایک سال اور آئین کی پروویئن کے مطابق دیا جائے وہ بات سمجھ آتی تھی اب صرف اور صرف ایک رستہ ہے فوری طور پہ سندیاں ڈیزولف کی جائے فوری طور پہ فریئر فریش الیکشن رکھا جائے تاکہ عباب جس شخص کو اپنا وزیراعظم اور جس پارٹی کو اقتدار دینا چاہتے ہیں وہ اس کو دے اور پاکستان اس موجودہ معاشی معاشرتی سکافتی خارجی اور داخلی جن مسائل کا بھی شکار ہے اس سے اس کی جان بک سکے اچھا چوان صاحب یہ بتائیں کہ خان صاحب جو ہے وہ نور خان ایر بیس پہ دو گرنٹے رکے پاکستان طریقہ صاحب کے مختلف لیڈران جو کہہ رہے ہیں ہم آج اپرل تک الیکشن کی وہ بھی بات کر رہے ہیں تو کیا آپ کو کوئی یقین دیانی کرائی ہے کوئی جماعتیں آپ ساتھ ملنے والی ہیں کس طرح الیکشن کی طرف جائیں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر قسم کا ڈائلاک ہو سکتا ہے ہم سیاستدان ہیں ہمارا مقابلہ بھی سیاستدانوں سے ہے اور سیاستدانوں سے ڈائلاک ہوگا لیکن نقطہ جب کلیر ہوگا اجنڈا جب کلیر ہوگا اجنڈا بڑا کلیر ہے نیا الیکشن کی تاریخ تاہر کرنے کہ حوالے سے بیٹھ جاؤ بیٹھ کے جاؤ چیز تاہر کر لو میں نے اپنی پوری 15 مٹ کی گفتگو میں بھی آپ کے سامنے رکھا یا تو آپ نے پرفارمس دی ہوتی پرفارمس تو آپ دے نہیں سکتے آپ دے ہی نہیں سکتے آپ کے بس کی گیم ہی نہیں ہے آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے آپ کی ریچ اور رینج ہی نہیں ہے آپ کی ڈوین ہی نہیں ہے کہ آپ دنا پرفارمس دیں جب آپ نہیں کر سکتے ملک تباہ کرنے لگے ہو رہے ہیں اٹائمک ملک ہے اٹائمک پاور ہے آپ کی سائٹ پر اس ملک کو لے کے جا رہے ہیں تو جناب حال لے کی الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے بیٹھیں گے تو بسکس کرنے گی حجیف چوان صاحب یہ بتائیے گا کہ عبران خان نے جو بھی احقیقی ازادی مارجنز ساکھی اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے جو قیادت ہے ان کے جو عراقین ہیں ان کو دوبارہ سی ان کی گرفتاریوں کامل شروع کر دیا گیا کیا ایسا ہو سکتا ہے پاکستان میں کہ ایک جرم کی کسی شخص کو دو مرد بجوہ وہ سزار دی جائے دیکھیں آٹھ مہینے کی ایک پوری ہسٹری اس پر پوری جناب دس والیم کی بک پہ لکھ سکتا ہوں صرف اپنی ذاتی سٹرگل ہے تو یہاں جو ہمارے لاکھوں کارکنان قائدین ایم این اے ایم پی ایز مرکزی سبائی قائدین جو ایک سٹرگل ہے پوری پی ٹی آئی کی یہ ایک تاریخ ہے آٹھ مہینے کی پرچے حملے مار دھان پکڑ دھکڑ عزت نفس مجرور کرفتار کرنا ننگا کرنا کپڑے اتارنا عزت نفس کو مجرور کرنا کیا کیا چیز نہیں ہوئی خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ پیچھے رہ گیا ان کا خون بہانہ ہر چیز کی گئی لیکن کیا حاصل ہوا حاصل کچھ بھی نہیں ہوا یہ کسی کو جو چار یا پانچ ایٹم ساؤنگز آئے فیصل وارڈر ٹائپ کے ڈیفیوز ہو گئے کیونکہ کون عوام اور پی ٹی آئی کے کارکران عمران خان صاحب کی ذات اور ان کی سوچ اور ان کی فکر ان کی ایڈیالوجی کے اوپر متفق ہیں تو ابھی بھی یہ جتنی پکڑ دھکڑ کریں گے ابھی کریں ابھی یہ کریں گے ابھی یہ بہت کچھ کریں گے ابھی تو یہ عمران خان صاحب کو توشہ خانہ اور جناب فارن فرنڈنگ کے اوپر بھی جناب بڑا کچھ جناب ہائی لیول کے اقدامات کریں گے جو ان کی بس پہ ہوگی لیکن کچھ حاصل نہیں ہوگا یہ بتایا کہ نیشنل اسمبلی سے آپ کی جماعت پہلے ہی باہر ہے اب جو کہ پروینشن اسمبلی سے آپ نے اعلان کیا ہے کہ ہم نکلیں گے تو جب نیشنل اسمبلی سے آپ نکلے تو کوئی فرق نہیں پڑا عمر کو انہوں نے جیسے تیسے کرتے اپوزشن کری کرنی اگر نیشنل اسمبلی میں بھی یہی صورتحال ہوتی تو پھر آپ کا کیا لائے عمل ہوگا دوسرا یہ بتائیے گا کہ خان صاحب لے پرسنل جلسے میں کہا کہ ہم اب لڑائی نہیں چاہتے نہ خون قرابت چاہتے ہیں نہ ہنگامہ آرائی چاہتے ہیں کیا ظاہر اسٹیبلشمنٹ کا کہیں نہ کہیں نہ کوئی تو کوئی کردار ہے کیا کوئی مذاقرہ کہیں پر شروع ہو چکے ہیں الیکشنز کے حوالے سے دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری طرف سے تو کسی کے لئے ٹکراؤ کی پالیسی نہیں ہے ٹکراؤ کی پالیسی ہوتی تو خان صاحب اسی دن اعلان کرتے کہ ہاں جی ہم نے اسلاحباد جانا ہے تو میں ایک سیاسی کارٹن کی حیثیت سے ایک چیز آپ کو بڑی کلیر بتا دوں جتنی پبلک تھی نا کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا تھا کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا تھا تیسی دور کیا ہے دور کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا تھا جتنی پبلک تھی لیکن خان صاحب نے ہمیشہ ایک پوزیٹیو ایک محب بوطن اور ایک ہیرو کے طور پر جایا وہ اپنا کردار دا کیا ہے ایک لیڈر کا پچھس مئی کو بھی اور اپنے قاتلانہ حملے کے بعد بھی اور پرسو بھی تو ہم تو ٹکڑاؤ کی پالیسی نہیں چاہتے اب بات یہ ہے کہ عرباب بس تو کشات کو فیصلہ کرنا پڑے گا شباز شریف تو بچارہ مجبور ہے اس کے ہاتھ پہ کیا ہے اس کے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی مفرور ہے خود مجبور ہے سامنے ایک مشہور ہے مشہور کا مقابلہ کر نہیں سکتے عمران خان مشہور ہے یہ مجبور ہے بھائی مفرور ہے تو مشہور کا مقابلہ یہ مجبور نہیں کر سکتا اور اس کے ہاتھ پہ کچھ بھی نہیں ہے یہ تو کٹ پتلی ہے پپٹ ہے ٹھیک ہے نا جی وہ کیا کہتے ہیں وہ جنہ وہ کانے والا جنہ وہ ایک کیا کہتے ہیں کھلونا گنڈے والا کھلونا تو اس کے ہاتھ پہ تو کچھ نہیں ہے عرباب بستو کشات جن کے ہاتھ میں چیزیں ہیں ان سے گزارش ہے پی ٹی آئی کی بھی خان صاحب کی بھی ہماری بھی ملک کو دوبتا ہوا دیکھیں نا ملک کو دوبتے دوبنے سے بچائیں وہ تب ہی بچ سکتا ہے کہ جب آپ کا فوری الیکشن اناؤنس ہوگا تمام پارٹیز جائیں الیکشن میں عمام فیصلہ کریں اور یہ جو بیڈھنگی قسم کی آٹھ مہینے سے حکومت بنی ہے کہیں کی ایٹ کہیں کی روڑا بھان مطین کمبہ جوڑا آپ جقین جانے جس دن الیکشن اناؤنس ہوگا انہوں نے ایک دوسرے کے کپڑے پھالنے ہیں انہوں نے ساری دنیا دیکھے گی یہ تو کسی کا پیچھے ڈنڈا ہے جس کی وعی سے سارے کٹھے ہوئے ہیں ورنہ تو یہ ایک دوسرے کو سکوٹی رسک کہتے تھے ورنہ تو سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا بھرا پڑا ہے ان کی ایک دوسرے کو گالی ہے اور ایک دوسرے کے خلاف جنہاں گندے ننگے الزامات یہ تو ایک ڈنڈا ہے جس ڈنڈے کی وعی سے یہ جڑے ہوئے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ فوری لکھن کرایا جائے تب ہی مسئلہ آتا ہے شہد صاحب یہ تحقیق ہے کہ جو موجودا آرمی چیف ہیں انہیں آپ سب نے ویلکم کیا ہر آت کا تقاضی بھی چاہتے ہیں لیکن آرمی چیف کو جب امران خان کو ایک شکایت کی ان کرپشن سے متعلق تو امران خان نے انہیں اوزے سے اٹھا دیا یہ چیز کس طرح دیکھنیا یہ آپ کو طاقہ سے وئی ہوئی تھی چون صاحب یہ بتاتا ہے کوئی ایسی بات نہیں چون صاحب یہ اسلامباد نے جب یہ قومی اسمبلی سرسکیفے دیئے اچھا تجربہ نہیں تھا آپ پنجاب اور کے پی سرسکیفے دے رہے ہیں اگر آج پنجاب اسمبلی آپ کو پاس نہ ہوتی تو کیا لانگ مہت پوسی بارتا ہے یہ غلطی تو نہیں دھرانے جا رہے آؤ شبیر ڈار صاحب نے یہ پوچھا تھا جواب نہیں دیسے گا آپ نے اچھا پوچھ لیا بات یہ ہے کہ ہم نے اسمبلی ڈیزولف کرنے کی فیلحال بات کی ہے ابھی ریزائن کے حوالے صاحب یہ تو خیر مشورہ ہوگا جو بھی خان صاحب فیصلہ کرے گا مشورہ کر کے جو وہاں پہ اعلان ہوا تھا وہ کیپی کے اور پنجاب سرسکیف ڈیزولف کرنے کا ہوا تھا چھوٹا ہے صاحب یہ دائیے گے کہ جنرل فیض کی جانے سے مسافی ہونے کا اندیہ دیا جا رہا ہے تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا کہیں سیاسی حوالے سے کوئی تعلق تو نہیں بن رہا کیونکہ صلیفہ دینا بنتا ہے میں آپ کو کلیر بات بتاگو کسی جنرل فیض صاحب کا یا آسل منی صاحب کا یا جنرل باجوا صاحب کا ان لوگوں کا ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے کتنا ٹیمپو بنایا گیا پچھلے تین مہینے سے ٹیمپو یہ تھا سپیشلی ایک مہینہ جب سے لانگ مارچ اناؤنس ہوا کہ شاید یہ آرمی چیف کی تائناتی کے حوالے سے خان صاحب یہ کرنے لگے ہیں میں نے بھی کچھ پانچھے پریس کانفیسز کی پچھلے ایک مہینے میں آپ لوگ یہی سوال پوچھتے تھے پلڈی اور لاہور کے ساتھ ہی میں اس وقت کہتا تھا خان صاحب کا پیٹی آئی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے وہی ہوا پھر جب ان کی اناؤنس پیٹ ہو گئی آسن ملی صاحب کی سیر شمشاہ صاحب کی تو پڑا جناب چار چھے گھنٹے میڈیا کے اندر جو کچھ دوست ہیں ہمارے جو انٹی پالیسی کے طرح چل رہے ہیں اور نے کہا نہیں جی نہیں صدر عارف علوی صاحب اور عمران خان صاحب کوئی نہ کوئی پنگو آپ پھڑا کریں گے بڑا سموتری جناب اس کے اوپر سائن ہو گئے تو کہنے کا مقصد یہ ہے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے باقی فوج کی فیملی سے جن کا تعلق ہے جو نظر رکھتے ہیں پاکستان کی فوج اور ریاست کے معاملات پر انہیں پتا ہے کہ جب ایک لسٹ میں نام چاہتا ہے جن لوگا ان میں سے جو دو بن جاتے ہیں باقی جو ہے وہ اکثر جناب ریٹائیمنٹ لے لیتے ہیں تو وہ ایک روایت کے بتانے جنس سائن سائن ریٹائیمنٹ لے لیتے ہیں جنیئر کہیں بھی یہ آئیڈیا عمران خان صاحب لاہور سے لے کر چلے تھے یا یہاں پرنڈی پہنچنے کے بعد کوئی خوصی پیغام کے دلے یہ فیصلہ کیا گیا میں کوئی خان صاحب کے دماغ میں تو نہیں بیٹھا ہوا لیکن مشورہ کر کے خان صاحب نے یہاں پر پرپر جب آنے سے پہلے ایک میٹنگ کی تھی اور اس میٹنگ میں پرپر جناب انہوں نے مشورہ کیا تھا مشورہ کے بعد نہ ہوتی تھا انہیں دو کیا تھے نور خان ایر بیس پہ ان کا جو بل سپینٹ ہوئے ہیں اس میں بہت سارے فیصلے کیے گئے ہیں وہ اگر کوئی فیصلہ کیا گیا ہے تو اس میں درہ روشنی جانا ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں باقی ہر چیز مشورے سے تیہ ہوتی ہے آج خان صاحب نے لاہور میں میٹنگ رکھی ہوئی ہے اس میں بھی مشورہ ہوا اور باقی نون لیگ والوں کی نید اڑی ہوئی ہے وہ اب تین آفشن پہ غور کر رہے ہیں گورنر راج لگا دو یا تحریک عدم اعتماد لے ہو یا اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کا کہو تو وہ اپنی جناب آپا دھاپی میں پڑ گئے ہیں اب انہیں سمجھ نہیں آرہی کیا کریں گورنر راج لگانے کیلئے کوئی جسٹیفکیشن نہیں ہے تحریک عدم اعتماد کی صورت میں نمبر نہیں پورے کر سکتے بس نمبر ہی نہیں ہے تو پریشانی ان کو لگی ہوئی ہے تو باقی اللہ پاک کرم کرے گا اعتماد کے بارے میں بتا دیجئے بہت ذکر کرتے ہیں کیا اس کی خوابسی ممکن ہے لیکن میں نے اس کو اعتماد کہنا چھوڑ دی ہے ایک میں نے بیگم صفدر کو پورا بیگم صفدر آوان کہنا چھوڑ دیا ہے کیونکہ آوان پاکستان کی بڑی قابل احترام چھوڑت مند خاندانی اور ذمہ دار کوئے ہیں مجھے پڑے لوگوں کے فون آتے تھے کہ یار تسی نال لیندے ہو بدنامے زمانہ جانا ہے ہستی کیا تو میں نے بیگم صفدر کہنا چکے دوسرا یہ اعتماد کے حوالے سے میں کہا کرتا تھا سلطان مفرور الدین اعتماد تو وہ مجھے کئی دوستوں نے کہا یار وہ ہیرو تھا اس کے ساتھ کے لئے جوڑے لگے اب یہ سلطان مفرور ہی ہے اس کا وہ نہیں ہے ٹھیک ہے جی شکریہ